تو پاور بینک چاہیے وہ بھی سستہ والا بھئی آج وہی پاور بینک بہت زیادہ سستہ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اور ڈالر اوپر بار پر جا رہے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر جا رہے ہیں ابھی تو فیل بکس دوست اوپر ہی ہے اس رنج میں کونسا اچھا پاور بینک ہے کتنے کا ہے کہاں سے ملے گا وہ سب آپ کو بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں پاور بینک میرے پاس یہاں پر موجود ہے اوپل پلاس کا یہاں پر ہمارے پاور بینک ہے اب اس پاور بینک کی کچھ خاصیت ہیں وہی آپ کو سب بتاؤں گا سب سے پہلے اس کا جو کور ہے وہاں پر آپ دیکھیں پاور بینک کی شیف دی گئی ہے شیف پر بعد میں بات کریں گے وہاں پر ہمارے پاور بینک کی بیٹری ہے ساتھ میں ہائی پر فورمس لکھا گیا ہے 15000m اے جہاں پر اس کی بیٹری ہے انپورٹ 2x اور آوٹپورٹ 2x اس کا موڈل ہے وی 76 موڈل موڈل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا تو موڈل تو خیر پاور بینک کی بنتی رہتے ہیں یہاں پر بیک پہ آئے تو بیک پیس کی ہمیں برینڈ نام دیا گیا ہے اس پیسیفیکیشن میں اس کی برینڈ نام کا دیا گیا ہے ساتھ میں ویڈ دیا گیا ہے بیٹری دیا گیا ہے 15000m اے 3.7V اس کے علاوہ انپورٹ آوٹپورٹ دیا گیا ہے 5V کا چارجنگ آپ کر سکتے ہیں انپورٹ 2x کی ٹائپ سی بھی اور مایکرو بھی ہے جو کہ بہت اچھے بات ہے ابھی جاکر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں سائز اس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے 141x69 پھر ملٹیپلے ویفے 15mm کچھ سمجھ نہیں آرہی بارہ جو یہ سمجھ لینا ہے اس کو تو میڈ ان چائنا اب ایک بات یہاں پہ دھیان میں رکھنی ہے کہ یہاں پر ٹائم سینٹر شاپ نمبر 18 پشاور صدر ساتھ میں اس کا کونٹیکس نمبر موائل نمبر بھی آویلیبل دیا گیا اب یہاں پہ دو سٹیٹیجز ہو سکتی ہیں بزنس تو بزنس میں بیٹری بھی ہوتا ہے یا تو یہ بندہ پشاور سے خود اپنی پروڈیکشن کر رہا ہے خود پاوربین بنا رہا خود ہی پیکنگ میٹریل شیپ کر رہا دوسری چائنا سے اس کا کوئی تعلق ہے کوئی سیلر ہے جو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اس نے بولا ہے میری یہ پروڈیکٹ آپ نے بنانی ہے جس طرح سے آپ ایمازون پہ چلے جائیں وہاں پہ سپیشلی شاپو فائی پہ جو شاپی فائی جو ہوتی ہے اس پہ دروپ شپنگ جو کرتے ہیں وہاں سیلی بابا سے اٹھایا اور شاپی فائی پہ لگایا اور سیل اوٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر اپنی لیبلنگ کرتے ہیں اپنی لیبل خود کرتے ہیں میری یہ پیکنگ ہے ٹھیک ہے اس پیکنگ کو آپ فائنل کروں ساتھ میں میرا برینڈ نمبر بھی دو اور ایڈرس وغیرہ بھی دیا سیکنڈ کی ہے جو بھی ہے ایڈرس وغیرہ آپ نے پشاور کا دیا ہے اور موبائل نمبر پاکستان کا دیا گئے لیکن میڈ ان چائنہ آپ پر کیوں لکھا ہے میڈ ان پاکستان بھی لکھونا مجھے تو جتنا لگ رہا ہے میڈ ان چائنہ اس نے مانگوایا ہے پاور بینک بھاس سے سب کچھ پروڈیکشن کروا کے پیکنگ میں یہاں پر ایڈیشن اس نے کروایا ہے وہ اپنے نمبر کی کروایا ہے بہرحال جو بھی ہے ان میں سے وہ بہتر جانتا ہے اس کو پاور بینک کو ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ہمارا پاور بینک اور یہ رہا کھالی ہم یہاں پر چارجنگ جو مایکرو میں دی جاتی ہے اس کی پورٹ ہے جو مایکرو پورٹ بھی اور ٹائپ سی بھی ہے تو مایکرو کی یہاں پہ ہمیں ڈیٹا کے بل ساتھ دی جاتی ہے تو بھئی ایسے یوز کوئی نہیں کرتے اس کو کیونکہ موبائل جو ان کے پاس ٹائپ سی کے بھی اور مایکرو کے بھی ہیں اس سے چارج کر لیے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایکسٹا کچھ نہیں کیا پاور بینک پہ آپ پہ یہاں پہ یہ اس کا رہا پاور بینک سب سے سپیشل بات اس کی یہاں پہ آپ کو پرسنٹ ایج بھی شوک کرتا ہے 25,50,75,100 سلم ہے بلکل سلم ہے کچھ پاور بینک ہوتے ہیں جو کافی زیادہ بڑے اور موٹے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے سے ہوتے ہیں بیٹریز چھوٹی جو نوکیا کی بیٹریز لیکن میں اس کو چارج کر کے دیکھ چکا ہوں اپنا موبائل جو میرا بیٹریز سے ویڈیو بن گئی ہے ان فلکس نوٹ یلیون ہے تو میں چارج کر کے دیکھ سکتا ہوں 100 اس کو کی 100 میں سے 75% جو تھی جو تھی 50 پلس جو میری 50 پلس سے اس نے 100 کیا اور 75 پرسنٹ پر آئی تھی ہے بوکس آئی تھی دو موبائل اسے چارج کر سکتے ہیں مینیمم ایک موائل آپ چارج کر سکتے ہیں بہت اچھا بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بولوں کہ اس میں 1500 مح ہے بے شک پندرہ سو پندرہ ہزار ایم ایچ ہے میں بھی کر بھی دے اور میں بھی نوٹ کیونکہ یہ جس پرائز ریل میں آ رہا ہے اگر آپ کے دو موبائل بھی چارج کرتا ہے تو اوورال لکنگ سلم پرسٹیجز کی ہے یہاں پہ آپ کو نیچے بٹن یہاں پہ دیا جاتا ہے آپ اس کو ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کی لائٹ بھی یہاں پہ لگ جائے اور یہ کافی اچھا فیچر مجھے اس پاور بنک کا لگ ہے کہ یہاں پہور بنک کے ساتھ لائٹ بھی ہماری ہاں پہ آ جاتی ہے اور ساتھ میں ایک اور اس کا فیچر جو آپ اس بٹن کو جیسی پرسٹ کرتے ہیں تو آپ کی یہاں پہ پرسٹیج گیون دی جاتی ہے ملک پرسٹیج آپ کی شو ہو جاتی ہے ٹوئنٹی فائر فیفٹی سیونٹی فائر ہنڈٹر جب آپ نائٹ میں اس کو آن کریں گے تو یہاں زبردست قسم کو لک دے گا ابھی ہی آپ اس کو پرسٹ کرتے ہیں تو ایسی زبردست قسم کی دیکھیں لوگ تیر ہے کہ آپ بھی بولیں کیا ہی زبردست پاور بنک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے لائٹس دی گئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیم ساتھ میں ہمیں دو آؤٹپوٹ جیکس دی گئے ہیں جیکس تو نہیں کہنے کہیں گے ایسی پورٹس دی گئے ہیں تو آپ دونوں سے چارج کر سکتے لیکن رکومنڈیشن آپ کو یہ ہے کہ بھائی ایک ٹائم میں ایک موبائل چارج کرو تاکہ آپ کا جو دوسرا موبائل ہے جو آپ کا موبائل ہے وہ جلد جل چارج کر کر ڈبل لگا ہو گئے آپ تو پھر نہ ایک سی چارج ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر مایکرو اینڈ ٹائپ سی ٹھیک ہے مایکرو ٹائپ سی دونوں یہاں پر ہمیں اگر آپ کے پاس مایکرو کا چارجر ہے آپ بھی کر سکتے ہیں مایکرو کا چارجر مطلب کہ یہ موائل کی پین ہے ٹائپ سی کی جو آج کل فاس چارجر میں 33 ورٹ 53 ورٹ میں دوار ہیں وہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ ڈبل پورٹ ہے بلکل نیا مد نظر رکھتے ہوئے کہ موبائل میں آپ کیا کیا چیزیں آرہی ہیں ٹائپ سی بھی آرہی اور مایکرو بھی آرہی تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاور بینک بنائے ہیں اب اس کی پرائز کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی پرائز کیا ہے پرائز بسیکلی اس کی اگر آپ لیں گے تو آپ کو 13 to 1400 میں ملے گی اگر آپ کریں گے تو قیمت اس کی 1800 کریں گے یا 2000 بتائیں گے آپ کو لیکن اگر آپ سے 1500 میں آپ کو یہ پروڈک ملتی ہے تو اس کو آپ پرچیس کر لیجئے کیونکہ 1500 کے آس پاس چلو 17 کے آس پاس بھی یہ پروڈک کافی اچھی ہے لیکن پشاور میں اس کی قیمت زیادہ نارمل ہی جائے گی کیونکہ ہمارے جس لوکیشن پرائز بھی آتے ہیں اگر لگا کے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں کچھ ایکسپینس پڑھتا ہے انہیں بھی تو اگر آپ پشاور میں ہیں تو اس پر مینچن کیا گے تو آپ کو 1500 کے آس پاس 1500 کے آپ کو 1200 کا بھی وہاں پر مل سکتا ہے کیونکہ پشاور میں ہی اگر بن رہا ہے تو آپ کو سوچے جب پشاور والے یہاں پر آتے ہیں چیزیں لینے تو ان کی بولتی ہے ہمارے یہاں پر پچاس روپے گیا ہے لیکن ہاں میں وہ ہی ہینٹ پیچھ ہوتی ہے ایٹی روپیز نائٹی روپیز تھی پڑھتی ہے اور دس روپے رہا ہے تو یہ کچھ سینریوز ہوتے ہیں وہاں پر اگر پشاور میں تو آپ پور سستہ مل سکتا ہے تو ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ اب اوپل پلاس کا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر برینڈنگ ہوئی ہے اوپل پلاس کی لیکن اب یہاں پر پاور بینک اسی طرح کیا تھی ہے کمپنی چینج ہوتی ہے برینڈ چینج ہوتا ہے یہاں پر کچھ کے پرسنٹری دی جائے گی کچھ کی لائٹس آ رہی ہوں گی مطلب پاور بینک یہ ہی ہوگا پاور بینک اس کی لائٹس کے لے کے پورٹ سے لے کے چارجنگ والی پورٹ لے کے سب کچھ سیم ہوگا ایسا ہی ہوگا جیسا ہی ہے لیکن کمپنی کا نام چینج ہوگا اور بس اوپر یہ چیز نہیں ہوگی اس میں لائٹس لگی ہوگی کچھ بس اس سائیڈ پر نہ تھوڑی ردو بدل ہوگی باقی پاور بینک آپ کا بلکو وہ ہی سہم ہوگا کیونکہ چائنا پروڈک کر رہے ہیں اور چائنا کاؤ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک ہی پروڈک میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویرینٹس بنا رہا ہوتا ہے ملکہ پروڈک یہ ہی ہے اس میں اپل پلاس بھی آئے گا اس میں جتنی اور کمپنی زیار جوپ جوپ ہی ہے آپ کے مائن میں تو وہ کمپنیز میں بھی بنا کے آپ کو دے دے گا پتہ ہی نہیں ہوگا بھئی ہاں بھئی چل رہا ہے چلا ہی جاؤ تو بھئی یہ پروڈکٹ ہی ہماری کافی اچھی ہے لو تو نہیں کہیں گے میڈیم میں آ رہا ہے لو پرائز میں ایک اور پاور بینک آپ کو بتاتا ہے روموس روموس جو پاور بینک ہے وہ آپ کو 1000 کے آس پاس ملتا ہے میکسیم ہو جائے 1200 کا اور منیمم ہو جائے 1000 روپیس کا آپ کو مل جاتا ہے مارکیٹ سے وہ بھی کافی اچھا لیکن وہ تھوڑا لو اس میں آتا ہے لیکن اوورال جو میں نے اسے چارج کیا تھا اپنا موبائل چارج کیا اور کافی اچھی پروفارمنس اس کے بھی تو وہ بھی آپ لو بجٹ میں لے سکتے ہیں 100 to 1200 میں اور میڈیم میں پھر یہ آ جاتا ہے انڈر 2000 میں آ رہا ہے یہ اور 1700 میں میکسیمم ہو جائے اس کی پرائز اور منیمم 1300 کے آس پر تو آپ کو بھی والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ ہمارا فوربینک تھا آج کا تو خوش ہے رہی ہے آباد رہی ہے مجھ بھی اپنی دو میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رہے ٹھیک خیرے گوڈ بائی موسیقی 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 موسیقی